ڈیئر اسٹڈینٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم اردو کا لیسن نمبر ٹو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجی بھی لائکر کی گھنٹی کو پریس کر لیجی لائک بھی کیجئے اور کمنٹ میں بھی بتائیے کوئی پریشانی ہو کوئی سوال ہوتا ہوں ایک بطور دسکریپشن میں ہمارے یہاں پہ جو بھی کچھ پڑھایا جاتا ہے اس کا فوٹو یا پی ڈی ایف ٹیلی گرام چینل پہ ایڈیوکیشن ٹیلی گرام چینل پہ دے دیا جاتا ہے آپ دسکریپشن میں لنک دیا گیا ہے وہاں سے آپ ہمارے ٹیلی گرام چینل پر جا سکتے ہیں وہاں سے لوڈ کر سکتے ہیں تو چلیے ہم بغیر دیری کیے شروع کر دیں یہاں پہ میں آپ کو کچھ باتیں سمجھاؤں گا اسے غور سے آپ دیکھئے گا دیکھئے کل جو ہے آپ نے علیف بے پے تے ٹے سے یہ سب پڑھا تھا امید ہے کہ آپ اسے یاد کر لیے ہوں گے اور اسے کاپی پہ لکھ بھی لیے ہوں گے آج بھی کاپی نکال لیجئے اور اسے لکھ لیجئے یہاں پہ دیکھنے والی بات ہے یہ دیکھئے جسے میں نشان لگا رہا ہوں علیف کے اوپر جو ہے یہ جسے میں نشان لگا رہا ہوں اسے زبر کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے مہندی میں بھی لگ دے رہا ہوں زبر چلیے ہم شروع کرتے ہیں اسے پڑھیں گے علیف زبر آ بے زبر با بے زبر با تے زبرتا تے زبرتا سے زبرسا جیم زبرجا چے زبرچا خے زبرخا خے زبرخا دال زبردہ ڈال زبردہ زال زبردہ رے زبر را رے زبردہ زے زبرزا سین زبرسا شین زبرشا ساد زبرسا زاد زبرزا تو زبرتا جو زبرزا عین زبرعا غین زبرغا فے زبردہ فے زبرفا قاف زبرقا قاف زبرگا گاف زبرگا لام زبرلا میم زبرما نون زبرنا وو زبروا حے زبرہا حمزہ زبرہا یہ زبریا یہ زبریا اب دیکھیں یہاں پہ یہ جو ہے حمزہ زبر آ اور یہ علیف زبر آ ان دونوں کا پرونشیسن ایک ہوگا حمزہ زبر آ اور علیف زبر آ اسی طرح یہ زبریا اور یہ بھی یہ زبر یا دونوں کا پرونشیسن کیا ہوگا ایک ہوگا امید کرتا ہوں کہ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے اگلے جو ایپیسوڈ آنے والے ہیں اس میں آپ کو لکھنے کے بھی طریقہ ہم بتائیں گے امید ہے کہ آپ آٹھ نو پارٹ ہوتے ہوتے آپ اردو میں بہت کچھ جان جائیں گے بہت کچھ جان جائیں گے لکھنا سیکھ لیں گے بس پانچ منٹ دیجئے اس میں چوبیس گھنٹے میں سے پانچ منٹ آپ نکال کر کے اس سے پڑھئے آپ بہت کچھ ہو جائیں گے نشاء اللہ تعالیٰ ایک چیز اور اسی ویڈیو میں میں سمجھا دوں آپ نے پیچھلی اپیسوڈ میں پڑھا تھا علیف بے تے سے لیکن جب اس کو اوپر اس طرح لکیر کھیں دیا جاتا ہے تو یہ زبر ہوتا ہے کیا پڑھیں آ با یعنی علیف زبر آ بے زبر با تے زبر تا کیا پڑھا گا تا سے زبر سا تو علیف زبر آ ہوا تو کیا ہو جائے گا آ با تا سا ہو جائے گا نا ہم چلیئے ایک بر آپ میرے ساتھ اور پڑھیں تو اس طرح میرے ساتھ ایک بر آپ پڑھیں آ با کیوں کیونکہ علیف زبر آ کیا ہو جائے گا آ ہو جائے گا بے زبر با کیا ہو جائے گا اس کا با ہو جائے گا سمجھ رہے نا پا تا تا سا جا چا حا خا دا ڈا زا را را زا سی سا شا سا زا طا زا آ غا فا قا کا گا لا ما نا و ہا ہا آ یا یا امید کرتا ہوں کہ آپ اس لیسن کو بھی بخوبی سمجھ گئے ہوں گے اسے دو بر پڑھئے گا اور کاپی پہ بھی لکھئے گا پھر ملتے ہم اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک خوش رہیے شادو آباد رہیے